اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جنگ ہیڈلائنز پنجاب میں تحریک انصاف کے عراقین ہم صرف رابطے میں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں اب دیکھتے ہیں عراقین کے رابطوں سے مطالق کس کا دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو پروے زلاہی کو اپنا امیدوار بنانے سے مطالق سوال کے جواب میں کہا کہ سیاسی صورتحال مسلسل بدل رہی ہے میرے کچھ دوست اس کام پر لگے ہوئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو ان کے لیے مشکلات کھڑی کرے عمران خان اور وزیرعالہ پنجاب کی ملاقات آج ہوگی سپیکر پنجاب اسیمبلی سبتین خان کا کہنا ہے کہ وزیرعالہ پنجاب اسیمبلی تحلیل کرنے کے موقف پر قائم ہے عمران خان نے پی ٹی آئی کے عراقین سندھ اسیمبلی کو ہفتے کے روز لاہور طلب کر لیا خورم شیر زمان نے کہا کہ ملاقات میں صوبائی اسیمبلی کے نشستوں سے استیفی کی بات کی جائے گی متحدہ کامی موفمنٹ کے سابق کنوینئر اور اس کے بانی الطاف حسین کے دور کے چیف لیفٹننٹ ندیم نسرت نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی علیدگی پسند قیادت کو لندن ہائی کورٹ میں پارٹی کے بانی کے خلاف ساتھ جائیدادوں کا کیس کبھی نہیں لانا چاہیے تھا لاہور کی سڑکوں پر نئے آرمی چیف اور چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو مبارک بات پیش کرنے کی فلیکسز آویزہ کر دیے گئے فیروز روڈ پر یہ فلیکسز شہریوں کی جانب سے آویزہ کیے گئے فلیکسز میں نئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور نئے چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد کو منصب سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی گئی نون لیگ کا پنجاب اسیمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے دو آپشنز استعمال کرنے کا امکان ذرائع کے مطابق ایک دو روز میں گورنر پنجاب وزیرعالہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے اسی دن تحریک ادم اعتماد بھی جمع کرائی جائے گی آج ادارہ اپنی غلطیاں مان چکا تو سارے سیلیکٹڈ سیاستدان پریشان ہو گئے ان سیاستدانوں کو پریشانی یہ ہے کہ ادارہ نیوٹرل ہو گیا تو ان کی سیاست کا کیا ہوگا بلاول بھٹو کا کراچی میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیز پر جلسے سے خطاب کہا لکھوا لو کہ پی ٹی آئی پنجاب اور خیبر پختونخواں اسیمبلی سے استیفے نہیں دے گی ان سے کہتے ہیں کہ استیفے دینا چاہتے ہیں تو دے دو پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے ملیر اور ملتان کے جیالوں نے آپ کو شکست دی آزاد کشمیر میں ہم پی ٹی آئی کی ناک کے نیچے بلدیاتی الیکشن جیت چکے کراچی کا میئر بھی اس میدان میں بیٹھا ہوا ایک جیالہ ہوگا نواز شریف اور مریم نواز واپس لندن پہنچ گئے شریف فیملی جنیوہ سے ہیترو ائرپورٹ واپس پہنچی نواز شریف خاندان 20 نومبر کو یورپ روانہ ہوا تھا مٹی کے تیل کی قیمت 10 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت ساڑھے سات روپے فی لیٹر کم کر دی گئی حکومت کا آج سے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان قیمتوں کا اطلاق 15 دسمبر تک رہے گا حکومت نے ٹیکس ریٹرن جمع کرنے کی تاریخ میں 15 دن کی توسی کر دی نئی تاریخ 15 دسمبر ہو گئی پاکستان میں گوگل ایپس کی ادائیگی کا مسئلہ ایک مہینے کے لیے حل ہو گیا وزارت خزانہ نے وزیر آئی ٹی امین الحق کی تجویز مان لی امین الحق کا کہنا ہے کہ ادائیگیاں شیڈیول کے مطابق کی جا سکیں گی پیٹ گوگل ایپس بند نہیں ہوں گی سٹیٹ بینک کو ہدایت کر دی ہے کہ ایک ماہ تک پالیسی پر عمل درامت موخر کر دیں ایک ماہ میں وزارت آئی ٹی خزانہ سٹیٹ بینک مشاورت سے لائحہ عمل بنائیں گے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دارالحکومت ریاض میں نیا ائرپورٹ بنانے کا اعلان نیا شاہ سلمان انٹرنیشنل ائرپورٹ 2030 تک 12 کرون مسافروں کو سروس فراہم کرے گا نئے اور جدید ائرپورٹ کے ذریعے ریاض شہر کی بطور سیاحت ٹرانسپورٹ اور عالمی لوجسٹکس کے مرکز کی طور پر پوزیشن مزید مستحقم ہوگی بھارتی شہر ممبئی میں کورین یوٹیوبر کے ساتھ لائیو ویڈیو کے دوران نو جوانوں کی بتتمیزی دورانے سٹریمنگ یوٹیوبر کو حراسکی کا نشانہ بنایا ایک لڑکے نے خاتون کا ہاتھ پکڑ لیا ساتھ چلنے پر مجبور کرنے لگا فوٹبال ورلڈ کپ میں آج بھی چار میچ کھیلے جائیں گے کرویشیا کا میچ بلجیم سے اور کینیڈا کا مقابلہ مراکش سے ہوگا جاپان سپین کا سامنا کرے گا کاسٹا ریکہ اور جرمنی مدے مقابل آئیں گے برسغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن الدین عالم کہ تین روزہ سات سو نوی عرض کی تقریبات دوسرے روز بھی ملتان میں جاری دنیا بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں شرکت کراچی آرٹس کانسل میں عالمی اردو کانفرنس کا آج سے آغاز ہوگا کانفرنس میں دو سو پچاس سے زائد ملکی اور غیر ملکی عدیب شریک ہوں گے افتتاحی تقریب میں وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ بطور مہمانے خصوصی شریک ہوں گے چار روزہ عالمی اردو کانفرنس چار دسمبر تک جاری رہے گا مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ہمارا ڈیلی جنگ فیس بک پیج